بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو سپائی سی وی کچن میں ہوں مونہ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کشمیری چائے سبز چائے یا پینگ ٹی جسے کہتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی سے بنائیے گا میں نے اس کے اندر کچھ ٹیپس اور ٹرکس بتائی ہیں اور اس کو ہم نے اریجنل پتی سے بنایا ہے اور پتی کی پہچان بھی میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے آپ اس ٹرپ سے ضرور بنائیے گا آپ لوگوں کو چائے بہت اچھی لگے گی اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے لاس تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ ایک اچھی سی چائے بنا سکیں تو چلیں اس کے انگیرنس دیکھ لیتے ہیں سبز چائے یا پنگ ٹی یا کشمیری ٹی بنانے کے لیے ہم نے جو انگیرنس لیے ہیں وہ ہے ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ہے ون فو ٹی سپون اس میں نمک جائے گا یہ میرے پاس ہے ایک بادیان کا پھول ہے اور ایک چھوٹا سا پیس دارچینی کا ہے اس کے ساتھ چھے سے ساتھ الائی جی ہے تھری ٹی بل سپون جو ہے وہ میرے پاس کشمیری ٹی ہے اور میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کی یہ دیکھیں اس طرح اس کے یہ موٹے موٹے سے پتے جو ہیں وہ رول ہوئے ہوں گے اگر آپ کے پاس موجود ہے جس کے ساتھ ڈنڈیاں بہت زیادہ ہیں اس کا اتنا اچھا رنگ نہیں آتا اس کے ساتھ ہی میں نے یہ جو پانی ڈالا ہوئے یہ بہت سخت تھنڈا پانی ہے اس کے اندر میں نے برف بھی ڈالی ہوئی ہے اور یہ مجھے تین کپ چاہیے تو چلیں آئیں شروع کرتے اب ہم پتیلے میں یہ میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اسی طرح ہی میں دو کپ اور پانی ڈال دوں گے تین کپ میں نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے دیکھیں آپ کو اس کے اندر کیوبز بھی نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آنچ کو بھی تیز کر دیا ہے پانی کو بوائل آنے دیتے ہیں ساتھ اس کے اندر میں الائچی ڈال دوں گی اور یہ میں نے آپ کو بتایا بادیان کا پھول ہے اور ساتھ ایک انچ کا ٹکڑا داچینی کا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے دو لونگ مجھے یاد نہیں رہتے وہ دو لونگ بھی آپ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ 3 ٹیبل سپون میں نے پتی ڈال دی ہے کشمیری چائے کی جو پتی ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور اس کو بوائل آنے دیتے ہیں اب دیکھیں پانی کو کہوے کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو ایسے کر کے یہ دیکھیں میں آپ کو ہلکا سا اس کو ڈپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو کہوہ ہے اس کا کلر بھی نکلنا شروع ہو گیا تھنڈا پانی ہم نے ڈالا تھا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ریڈیوز کرنا ہے یہ 3 کپ ہے تو ہم نے اس کو 2 کپ کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے بوائل آیا تو ہم اس میں 1-4 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور 1.5 ٹی سپون اس میں میٹھا سوڈا ڈالیں گے میٹھا سوڈا ڈالنے سے جیسے یہ دیکھیں یہ جو اس کو بوائل آیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹنا ہے اب اس کو آپ نے اتنا پھینٹنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ 3 کپ سے 1 کپ رہ جائے اب یہ دیکھیں یہ 1 کپ رہ گیا ہے کہوہ اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے اندر کوئی فوڈ کلر کچھ بھی ایڈیشن اس کے اندر نہیں کی گئی ہے یہ چائے کا اپنا ہی کلر ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر 2 کپ وہی فریزنگ پانی برف والا پانی اس کے اندر برف ہے اور میں نے اس کے اندر 2 کپ پانی دال دیا ہے اس کی ٹیکنیک پس یہ ہی ہوتی ہے اچھا کلر نکالنے کی ہے کہ آپ نے اس کو پھینٹنا ہے اور آپ نے پھینٹنا ہے ایسے ایسے اس طرح نہیں پھینٹنا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر جا کے تو اس طرح آپ نے اس کو پھینٹنا ہے آپ دیکھیں جو ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا اس کے بعد میں نے اس کو مزید پھینٹا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اگر میں کنٹینیوز پھینٹنے کے پروسس کو ویڈیو میں ایڈ کرتی تو میں نے اس کو صرف اسی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنا پھینٹا ہے اور یہ دیکھیں ابھی کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے ماشاءاللہ پنگ کلر ویسے ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا اور یہ اس میں دو تین ٹپس میں نے جو آپ کو بتائی ہے تھنڈے پانی کی اور پتی کی جو پہچان بتائیے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی چائے بہت زبردست بنے گی اب یہ فائنل ہم اس کے اندر تھنڈا پانی ڈالنے لگے اگن یہ فریزنگ کی پانی ہے یعنی اس کے اندر میں نے کیوبز ڈالے میں تو اس کو میں ایڈ کرتی ہوں اور اس سٹیج پہ آپ اپنی مرضی سے کعوے کو کرنے اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو زیادہ کر لیں میں نے اس کے اندر فور کپ پانی ڈالا ہے کیونکہ یہ کعوہ روزانہ ہم بنا نہیں سکتے ہیں اس لئے میں نے فور کپ بنا لیا ہے اور ہم اس کو پریزرب بھی کر سکتے ہیں دس سے پندرہ دن کے لئے تو اب اس کو بوائل آنے دیتے ہیں اور اتنی دیر میں ہم دھوٹ کو گرم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں فرنز یہ کعوہ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک جار میں ڈال دیتے ہیں ہم نے اس کو پریزرب بھی کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو دس سے پندرہ دنوں کے لئے ویسے تو ہوتا نہیں ہے یہ پریزرب کیونکہ یہ اتنی مزیدار چاہے ہوتی ہے انسان روز ہی بناتا ہے لیکن یہ کیونکہ ٹھوٹائم لے کے بنتی ہے اس لئے میں اس کو سیف کروں گے فریڈ میں دودھ گرم ہو گیا ہے باقی کی ہم چائے بنا لیں گے یہ میرے پاس جو کہوہ ہے اس کو ہم پریزرب کریں گے اس کے اندر سے میں نے جتنی پتی تھی وہ سٹرین کر دی ہے کیونکہ اگر پتی اس کے اندر رہے گی تو یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا تو اب ہم اس کو یہ ایٹ آئٹ میرے پاس جار ہے اس کو بند کرتے ہیں اور اس کو فریڈ میں رکھ دیتے ہیں دو کپ جو ہے میں نے فل فیٹ ملک کا استعمال کیا ہے اور اگر آپ کے پاس فل فیٹ ملک نہیں ہے تو آپ دودھ کو تھوڑا سا گاڑا کر لیں تو اب میں اس کو دیکھیں بوائل آرہا ہے آہستہ آہستہ تو مجھے دو کپ ہی درکار تھے اس لئے میں نے دو کپ دودھ ہی رکھا ہے آپ اپنے گھر کے حساب سے اس کو منیج کر لیں تو اب یہ میرے پاس یہ جو میں نے کہوہ بنایا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے جتنا ہمیں کلر ریکوائر ہوگا اس کے بعد ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور کلر ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کرتے جائے کا کتنا زبردست کلر آگیا ہے آپ کو جیسے میں نے جس ٹیکنیک سے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس ٹیکنیک سے اس کو بنائیں گے بہت تھنڈے پانی کا استعمال کرنا ہے پتی کی پہچان بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس کی تیسری جو ٹپ ہے وہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس طرح پھینٹنا ہے پھینٹنے سے ہی اس کا کلر آتا ہے سوڑا بھی ڈالا تھا اس سے بھی بہت اچھا کلر نکلتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری چائے کا کلر کیسا زبردست آیا ہے اب آپ کو جیسے کہ نظر آرہا ہوگا دودھ کو اصل میں بوائل آ چکا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آگئے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو کپس میں ڈالتیں یہ لے فرنز یہ ہماری بہت مزیدار سی کشمیری چائے پنک چائے کشمیری ٹی بلکل ریڈی ہے آپ میری ریسیپی سے اس کو بنائیے گا پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے اور ان میں جو ہے اس کے اوپر ہم پستے سے گارنشنگ کریں گے اس کے اوپر پستہ ضرور اس کے جو ہے وہ ضرور ڈالتے ہیں اور ایک چیز جو میں سے سکپ ہو گئی ہے میں نے اس کے اندر دودھ میں 3 ٹی سپون شوگر ایڈ کی تھی اسے کم کرتے ہیں تو کم ڈال لیں اور جو لوگ سویٹنر استعمال کرتے ہیں وہ اپنے سویٹنر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میری ریسیپی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ایک اور مزیدار و شاندار ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ